جزاک اللہ خیر ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان مفتی ابو حسان اور امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر و آفیت سے ہوں گے آج کا جو وظیفہ ہے بہت نہایت ہی نازک وظیفہ کہلیں مسئلہ بھی کہلیں اس کو تو اس سلسلے میں میں آج یہ بتاؤں گا کہ جو خواتین حضرات ہیں شادی شدہ اگر ان کا شوہر کسی ایسے کام میں ملوث ہے شرابی ہے یہ کچھ اور ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جس سے آپ کا گھر برباد ہونے کا خطرہ ہے تو شریع عذر کی وجہ سے شریع طور پر اگر آپ ان سے طلاق لینا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو طلاق بھی نہ دے رہا ہو تو اس صورتحال میں آپ نے کیا کرنا ہے تو اس کے لئے آج میں وظیفہ لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کے طلاق کی صورت پیدا ہو جائے ٹھیک ہے اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے اس وظیفہ کا کہ آپ ایک شوہر کو چھوڑ کر دوسرے کے ساتھ جانا چاہتی ہوں ٹھیک ہے جبکہ آپ کا پہلا شوہر بھی بلکل ہر طریقے سے ٹھیک ہو ٹھیک ہے تو لہذا اس وظیفہ کا ناجائز مقصد جائے وہ ناجائز فائدہ نہ مت اٹھائیں تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ اس کو صحیح مقصد کے لئے استعمال کریں گے تو بڑھتے ہیں وظیفہ کی طرف جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سپارہ نمبر اٹھائیس اس کی صورت ہے صورت الممتحینہ یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں ختم ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کس طرح سے پڑھنا ہے میں آپ کو لکھ کر بتاتا ہوں جی کرنا یہ ہے کہ آپ نے روزانہ صورت الممتحینہ ٹھیک ہے الممتحینہ یہ آپ نے باوضو ٹھیک ہے باوضو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے ٹھیک ہے گیارہ مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور یہ کتنے دن تک عمل کرنا ہے گیارہ دن تک گیارہ دن کی نیت سے آپ نے صورت الممتحینہ باوضو بغیر کسی ناغے کے ٹھیک ہے اگر آپ چونکہ آلیڈیز ہی پڑھیں گی اس کو تو اگر آپ کے بیچ میں ناغے کے دن آ جاتے ہیں تو ان ناغے کے دنوں کو بیچ میں آپ چھوڑ دیں جب ناغے جب پاکی کے دن آتے ہیں تو جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ سے سٹارٹ کریں ٹھیک ہے تو یہ صورت الممتحینہ آپ نے گیارہ روز پڑھنی ہے اور گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور فضل سے ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ شہر آپ کو خود طلاق دینے پر مجبور ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ لوگ کے حق میں مفید ثابت ہوگا اور میری درخواست ہے کہ اگر آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور ساتھ میں جو بیل کی نوٹیفکیشن ہوتی ہے اس کو بھی پریس کر دینا ہے اپنے اس سے یہ ہوگا کہ میری حوصلہ وظائی ہوگی اور مزید اچھے وظائف آپ کے سامنے میں لاسکوں گا تو دیجئے اسی کے ساتھ مفتی ابو اصطان کو اجازت تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال ضرور رکھی گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ